بائی سے معاملہ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا فرق کتنا گہرا ہے اور سنتالیسی معیشت اسی سے ریفلیکٹ ہو رہی ہے تو جناب سپیکر مالیاتی خسارہ پچھلے سال جب حکومت میں تبدیلی آئی تو اس وقت موجودہ دور کی بلند ترین شرعہ پر تھا جو کہ سات اشاریہ نو فیصد پر تھا بیرونی ادائیوں کا خسارہ سترہ اشاریہ چار ارب ڈالر تھا اور تجارتی خسارہ چالیس ارب ڈالر تھا پہنچ چکا تھا جناب سپیکر معیشت تباہی کے دھانے پر تھی ہم نے بیس اٹھارہ تک معیشت کو مضبوط معاشی بنادوں پر کھڑا کیا تھا ہمارے پیش روح نے اسے برباد کر کر رکھ دیا جناب سپیکر موجودہ حکومت کو آئے ہوئے ابھی چند ماہ گزرے تھے اور معیشت کو سمالہ دیا جا رہا تھا کہ تاریخی سلاب کی ناگہانی آفت نے پوری قوم کو اپنے لپیٹ میں لے لیا اس کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے جناب سپیکر کہ سلاب سے تین کلور تیس لاکھ افراد متاثر ہوئے جس میں سے بیشتر بے گھر ہوئے اور سترہ سو تیس ہمارے بہن بھائی اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھے جناب سپیکر اس قدرتی آفت سے جو مجموعی نقصانات کا تخمینہ ہے جو کہ ورڈ بینک ایشن ڈویلونٹ بینک یورپین یونین اور پاکستان میں جو منسٹری آف پلیننگ ہے اس نے اسس کیا اور اس میں یون ڈی پی بھی شامل دار یونائٹ ڈیشن جو کی آرگنزیشن ہے انہوں نے قریباً سولہ عرب جو ہے اکنومک لاؤسز اور فیزیکل لاؤسز چودہ بلین ڈالر یہ تیس ارب ڈالر سے یعنی آٹھ ہزار ارب روپے سے زیادہ پاکستان کا ان سلابوں کی وجہ سے نقصان ہوا پاکستان کی ایمیشن جناب سپیکر ایک پرسن سے کم ہے اور پاکستان اس وقت دنیا کا آٹھوہ ملک ہے کلائمٹ چینج کی حوالے سے تو یہ نقصان جو ہے اس کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ سلاب زیادہ علاقوں میں بیماریاں پھوٹ پڑی کھڑی فصلیں تباہ ہوئیں خصوصاً کوٹن کی قیمتی فصل کا بڑے پیمانے پر نقصان ہوا کلیل مالی وسائل کے باوجود موجودہ حکومت نے ایک سو ارب کے لگ بگ فوری ریلیف اور ری ہیبیٹیشن پر خرچ کیے اور سوائی حکومتوں کے ساتھ مل کر تین سو ارب روپے سے زائد ریکنسٹرکشن کے لیے موجودہ مالی سال میں وسائل مختص کیے گئے ہیں جنابی سپیکر ایوان کو یاد ہوگا کہ عمران حکومت عمران خان حکومت نے بیس انیس میں ایک آئی میپ سے معاہدہ کیا تھا میری گزارش ہوگی کہ جن بہین بھائیوں نے دوستوں نے کولیگز نے وہ معاہدہ نہیں پڑھا ایک دفعہ معاہدہ ضرور پڑھیں یہ معاہدہ جو ہے یہ آج کے حالات میں اس نے جلتی پہ مٹی تیل پہ اس پہ آگ لگانے کا رول ادا کیا تھا یہ بیس انیس کا یہ جو معاہدہ تھا یہ صرف ایک حکومت کا معاہدہ نہیں بلکہ یہ ایک ریاست کا معاہدہ ہوتا ہے ستم ضریفی یہ ہے کہ عمران خان حکومت نے اپنے ہی کی ہوئے معاہدے سے انحراف کیا اور معاہدے کے کلیتی نقات سے جس پر انہوں ان کی حکومت نے خود دست کیے تھے اس کے بلکل برکس جب ووٹ آف نوٹ ایک کانفیڈنس ان کے خلاف ہوا تو اس کے برکس انہوں نے فیصلے کر دیئے اور اس کو ورچولی اس کو رول بیک کر دیا اس کو ڈس اون کر دیا اس کے نتیجے میں آئی ایم کا پروگرام تاتل کا شکار ہوا اور ایک وسیع ٹرسٹ ٹریفیزٹ آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان اس سے اس کی بنیاد شروع ہو گئی جناب سپیکر جیسا کہ میں پہلے ارز کیا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ صرف ایک حکومت نہیں ایک بلکہ ریاست کا معاہدہ ہوتا ہے اس اسی سپیرٹ میں ہماری حکومت نے عمران حکومت کے کیئے کہ معاہدے کو منوان تسلیم کیا نہ صرف اس پروگرام کو بھال کروایا بلکہ اس پر عمل درامت یقینی بنایا قطع نظر اس کے کہ اس موجودہ حکومت کے تمام پارٹریز کو کتنا سیاسی نقصان اٹھانا پڑے گا اور وہ نقصان پولٹیکل ہوا آج سب کو پتا ہے کہ اس کے نتیجے میں تمام پولٹیکل پارٹریز کو بے پناہ نقصان ان کا عوامی سطح پر ہوا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات پر پختہ یقین رکھنا چاہیے کہ ریاست کو سیاست پر فوقیت ہونی چاہیے اگر ریاست ہے تو سیاست ہے اسی پسے منظر میں آئی ایم آئی ایم کا نائنٹھ مشن حال ہی میں پاکستان آیا اور اس سے ہماری معاشی ٹیم کے مذاکرہ دس دن ہوئے قتلی جنوی سے لے کے نو فروی تک جس کے نتیجے میں ایک انڈرسٹیننگ ان سے سامنے آئی اور ہم نے مختلف معاملات پر مزید عمل درامت کرنے کا اندیہ دیا ان معاملات میں سب سے اہم نکتہ جو ہے اضافی ایک سو ستر روپے ایک سو ستر ار روپے کے محصولات کی وصولی کا ہے جس کو میں آگے جا کے ایکسپرین کرو ہوا کہ کیوں میرا خیال ہے کہ ہر ایک کو یہ پتا ہونا چاہیے اس معزز عوان میں کہ اس کی وجہ کیا ہے یہ کیوں اس پاکستان کو اس نکتے پر آگے یہ کام کرنا پڑا ہے جنابے سپیکر اس بارے میں میں معزز عوان کو تفصیل بتانا زوری سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کی ٹیم نے اس بات پر اتمنان کا اظہار کیا کہ فیڈرل بورڈ آف ریوینیو رمہ مالی سال جو کہ فسکل ایر بیس بائیس بیس تیئیس کے اعداف ہیں وہ اس کو پورا کرے گا تو یہ نہیں ہے کہ ان کے جو انہوں نے اعداف کیے تھے وہ پورے نہیں ہونے اس لیے نیٹ ایکسی یہ نہیں ہے یہ وجہ نہیں ہے ان اضافی معصولات کا حکومت کی مالی کردگی سے کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان میں بجلی کے سرکور ڈیٹ کا ایک دہرینہ بہران چل رہا ہے کئی سالوں سے چل رہا ہے مختلف حکومتوں میں چل رہا ہے لیکن اس کا حجم وہ بڑھتا جارہا ہے جنابے سپیکر بجلی کی چوری لائن لاؤسز بلوں کی ادائی کی کے نتیجے میں جنابے سپیکر تین ہزار ارب روپے کے لگ بر بجلی کے بلوں کے عوض صرف سولہ سو ارب وصول کیا جاتا ہے اس ملک میں اور جو باقی ہے چولہ سو ارب وہ آپ کا سلانہ نقصان ہے صرف بجلی پاور سیکٹرز میں اس ملک کا یہ کسی بھی معیشت کے لیے ایک بہت ہی لمحہ فکریہ ہے جنابے سپیکر اس قسم کے نقصان کی کوئی ریاست متحمبل نہیں ہو سکتی میں موزز مہمران کی توجہ اس عمر کی طرف دلوانا چاہتا ہوں کہ بیس تیرہ سے بیس اٹھارہ کے دوران ہماری پچھلی حکومت پی ایم ایلین نے اس سنگین معاملے کو ٹیکل کرنے کی بھرپور کوشش کی اور اس کی نتیجے میں جو سرکلو ڈیٹ کی بڑھنے کی رفتار میں خاطرخہ کمی آئی جنابے سپیکر شومی ہے قسمت پچھلی حکومت نے اس مسئلے پر بھی کوئی توجہ نہیں دی اور ان کی ناہلی کے سبب چار سالہ حکومت کے دوران سرکلو ڈیٹ گیارہ سو اٹھالیس ارب جو بیس اٹھارہ میں تھا وہ بڑھ کر دو ہزار چار سو ستاسٹھ ارب تک پہنچ چکے رپاہ پہ پہنچ چکے دو ہزار چار سو ستاسٹھ ارب گیارہ سو اٹھالیس ارب سے وزن فور ایئر بجلی کے شعبے میں اسلاحات جنابے سپیکر ہمارے اپنے معاشی مستقبل کے لیے قلیدی حصیت رکھتی ہے اس دگرگو صورتحال سے نبڑنے کے لیے لازم ہے کہ ہم چند مشکل فیصلے کریں جو آج ہمیں گرام معلوم ہوتے ہیں مگر بجلی کے شعبے کی اصلاح اور معاشی استقام کے لیے بلکل ناگزیر ہے جنابے سپیکر اس تناظر میں عالمی مالیاتی اداروں نے بھی اس شعبے کی اصلاحات کو یقینی بنانے پر بہت زور دیا ہے اس شعبے میں جن اصلاحات کا حکومت نے فیصلہ کیا ہے اس کے نتیجے میں روا مالی سال میں سرکل ڈیٹ میں آٹھ سو پچپن ارب روپے کے تخمینہ جو اس میں ایڈ ہو رہا تھا ہی سال اس کو کم کر کے تین سو چھتیس ارب روپے کیا گیا ہے یہ ہمارا نیا حدف ہے کہ آٹھ سو پچپن کیونکہ قریبا پانچ سو ستر ارب بجٹ میں آپ نے اس موزز عباد نے بجٹ میں پوپ ہے یعنی پاس کیا ہوا ہے میں اس کے علاوہ بات کر رہا ہوں جو آٹھ سو پچپن ہے جنابے سپیکر وہ توڑھ سال سال کا فرق نہیں ہے توڑھ سو چودہ سو ارب کا ہے تو جنابے سپیکر اس کے ساتھ ساتھ باقی مائندہ گیپ کو پر کرنے کے لیے بجٹ سے رقم مقتص کی جائے گی جس کی وجہ سے بجٹ میں جو مزید خسارہ آ رہا ہے اس کے لیے آئی ایم ایپ سے یہ تیہ ہوا ہے کہ اس کا کچھ حصہ ہم نئے محصولات سے حاصل کریں گے لہٰذا کبینہ نے اس فیننس بل کے ذریعے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے ابھی تھوڑی در پہلے ایک سو ستر ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگانے کی منظوری دی ہے جس کا تجکرہ میں نے ابھی ارز کیا ہے جنابے سپیکر ہماری حطل وساق کوشش یہ ہے کہ صرف ایسے ٹیکس لگائے جائیں جن کا براہ راز غریب اور متوسط طبقے پر کم سے کم بوجائے اس لیے روز مرہ کی اشیاء پر اضافی ٹیکس آئید نہیں کیا گیا اس تناظر میں اس معزز ایوان کے سامنے مندرجہ زیل ٹیکس تجاویز پیش کی جا رہی ہیں نمبر ون حکومت نے امیر طبقے پر اضافی ٹیکس لگانے کی حکمد عملی کے تحت اب لگزری آئٹم پر جی ایس ٹی کے شرح کو سترہ فیصد سے بڑھا کر لگزری آئٹم پر جو کہ پہلے بین رہی ہیں کچھ مہینے پہلے اس وقت پچیس فیصد کی برانچ صدہ پر لے جانے کا فیصلہ کیا ہے اسی طرح جو ائر ٹیول ہے وہ فرس کلاس اور بزنس کلاس میں جو کہ فیڈرل اکسائز ڈیوٹی ہے وہ بیس فیصد آف دی ائر ٹیکٹ یا پچاس ہزار روپے جو بھی زیادہ ہو بیچیوریز ہائے ٹونٹی پرسنٹ آف دی ائر فیر اور جو ٹوٹل ہے ویڈ ٹیکسیز ایٹسٹرہ اور ففٹی تھاؤزن بیچیوریز ہائے دوسری شادی بیعہ کی پرتائیش ویڈنگ حال میں منعقضہ تقریبات پر بھیجا اصلاف دیکھنے میں اور میڈیا میں رپورٹ ہوتا رہتا ہے ہم سب کو سادگی اپنانی چاہیے اس لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ شادی کی تقریبات کے بلوں پر دس فیصد کی شرح سے ایڈوانس انکم ٹیکس نافذ کیا جائے گا نمبر تین جنابے سپیکر ورلڈ ہیلتھ آگریزیشن کی چند ایسی ایسیا کی قیمتیں بڑھانے کی سپارش انہوں نے کی ہے جو انسانی صحت کے لیے مذہر ہیں اس لیے سگرٹ ایریٹڈ اور شوگری جو ڈرنکس ہیں ان کے اوپر جو فیڈرل ایکسائز ڈوٹی کی شرح میں اضافہ تجویز کیا جا رہا ہے نمبر چاہ سیمٹ پر جو فیڈرل ایکسائز ڈوٹی ڈیڑھ پیف ہی کلو گرام تھی اس کو بڑھا کر دو رپیف ہی کلو گرام کرنے کی تجویز ہے اس بل میں اور کووٹ سے پہلے بھی یہ دو رپیف ہی کلو گرام ہی تھی کووٹ کے دران اس کو کم کیا گیا تھا جب سپیکر نمبر پانچ جی ایس ٹی کی شرح کو سترہ فیصد سے بڑھا کر اٹھارہ فیصد کیا جا رہا ہے اضافی محصولات آئیت کرتے ہوئے ہم نے کوشش کیا ہے کہ عام استعمال کی اشیاء مثلا گندم چاول دودھ دالے سبزیاں پھل مچھلی انڈور اور کھلے گوشت اور برگی پر اضافی یہ اضافی ٹیکس آئیت نہ کیا جائے جناب سپیکر موجودہ حکومت کو اس بات کا احساس ہے کہ مہنگائی نے غریب ہمارے بہن بھائیوں کی مشکلات میں اضافہ کیا ہے اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت نے فیصد کیا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستفید ہونے والے افراد کے مہانہ وزیفے میں اضافہ کیا جائے اور اس کے لیے چالیس ارب روپے مزید مخفص کیا جا رہے ہیں یعنی تین سو ساٹھ ارب کا جو اس محضر زیبان نے بی آئی ایس پی کے لیے بجٹ منظور کیا تھا اس کو بڑھا کر چار سو ارب کیا جا رہے ہیں ایک طرح ایک سو ستر ارب کے جو ٹیکسٹس تو ضرور لگ رہے ہیں لیکن چالیس ارب جو ہے وہ ان یعنی جو موسٹ ڈیزرونگ آپ کے ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹر پیدا ہے جن کو امداد حکومت دیتی ہے جو اس کا فرض ہے اس کو چالیس ارب سے بڑھا کر اپنا چار سو ارب کیا جا رہا ہے میں اس محضر زیبان کو اس بات پر بھی اطماعات میں لینا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان میاں شواز شریف صاحب نے یہ فیصل کیا ہے کہ وہ اور ان کی کابینہ ساتھی اپنائے گی اور عوام کو ایسا کرنے کی تلقین کرے گی اس سلسلہ میں وزیر اعظم پاکستان جناب محمد شواز شریف انکریف قوم کو اطماعات میں لیں گے جناب سپیکر اب تک تو میں نے معیشت کے بگاڑ کو دست کرنے کے لیے اقامات بتا رہا تھا جس سے سیلیکٹڈ حکومت کی ناتجربہ کا ٹیم کی پیدا کردہ خرابیاں دور ہوں گی اب میں ان بنیادی اصلاحات کا ذکر کرنا چاہو گا جس کے ذریعے معیشت میں استحقام آئے گا ان پر عمل کرتے ہوئے ہم سب مل کر انشاءاللہ جو ہمیں شروع میں مشکلات آئیں گی اللہ تعالیٰ پہ بروزہ ہے ماضی کی طرح کہ آہستہ آہستہ ہم ترقی کا عمل دوبارہ بحال ہوگا ناوے سپیکر قیمتوں میں استقام ہمارے میجر سے آئے گا لوگوں کی آمدن میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا اس دوران ہماری جی ڈی پی بھی بہتر ہوگی اور دنیا لیکن اس کے لیے ہم سب کو مل کر جو قرآنی دینی ہوگی جو میئر اڈاپٹ کرنے ہوگے وہ ہم سب کا فرض ہے وزیع اعظم خود بچت کرے گی اور کبینہ اپنے اخراجات کم کرے گی شروع میں معیشت کی شرع نمو سست رو ہوگی لیکن رفتہ رفتہ پیداوار میں اضافہ ہوگا ذرائط اگری کلچر انڈسٹری اور انفرمیشن ٹکنالوجی کے شعبہ جات میں ترقی کے ذریعے جی ڈی پی گروت کو اگلے مالی سال میں چار فیصد سے انشاءاللہ دوبارہ تجاوز کریں گے جناب سپیکر پاکستان کی معیشت دو بڑے مسائل سے اس کو دو چار ہیں ایک فسکل ڈیفیزٹ اور دوسرا کرنٹ اکانڈ ڈیفیزٹ ہم ان دونوں ڈیفیزٹ یعنی خزاروں کو کم اور کنٹرول کرنے کے پروگرم پر عمل پیرا ہیں آئی ایم ایف کے پروگرم کے دیئے ہمارے ذرہ مبادلہ کے ذخائر میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا روپے کی سٹیبلیٹی اس میں آئے گی اس کی قدر اس میں استقام ہوگا ہماری جو ایکسپورٹس ہیں اور امیٹنز ہیں انشاءاللہ اس میں بھی بہتری آئے گی اور مزید انا اس وقت جو ہماری ایلسیز کے نا کھلنے کے جو مسائل ہیں وہ بھی انشاءاللہ دور ہوں گے ہماری ملکی ایکسپورٹس کا ایک خطیر حصہ درامدی خام مال پر منحصر ہے ایلسیز کے معاملہ میں آسانی سے برامدات میں بھی اضافہ ہوگا اور جو سٹیٹ بینک اور پاکستان نے اپنی امپورٹ پروٹرزیشن لسٹ ایسیو کی ہے اس میں فوڈ اور فارماسوٹیکل یعنی دوائیاں وہ نمبر ایک پہ انہوں نے رکھی ہے اور نمبر دو پہ پیٹرولیم پروٹس چکے وہ بھی ملک کی ضرورت ہے وہ ہے اور تیسے نمبر پہ ایکسپورٹس کی انڈسٹی جو ہے اس کے لیے جو امپورٹس یا اس کی جو ضروریات ہے وہ تیسے نمبر پہ ہے یہ سرکولر پبلک ہو چکا ہے اور اس پہ عمل درامت تمام بینک شرک کر رہے ہیں جناب سپیکر جہاں تک مالی خسارے کا تعلق ہے یہ عمر تسلی بکش ہے کہ فیڈرل بورڈ آف ریوینیو اس سال اپنے محصولات کے حدف کو انشاءاللہ آسان طریقے سے پورا کرے گا اور محصولات اس جو فنیس بل میں جو ایڈ کیے گئے ہیں وہ آپ نے جو ان کا اوریجنل بجٹ اپروف کیا تھا ان کو جو ٹارگٹ دیا تھا جو ان کو حدف دیا تھا یہ ایک سو ستر اس میں ایڈ ہوگا اور اللہ نے چاہتا ہے انشاءاللہ وہ اس کو اچیف کریں گے اور پورا کریں گے اور جو وہ اضافی رقم یہ ہوگی اس سے ہمارا جو فسکل ڈیفیجٹ یا جو مالی خسارہ ہے اس میں ڈائریکٹ کم ہی آئے گی جناب سپیکر پہلے بیان کیے گئے میکرو اکنامک انیشیٹیوز کے علاوہ سیکٹورل اصلاحات پر بھی کام کیا جا رہا ہے زراد کم سے کم ارسل میں میاں محمد شواز شریف نے تقریباً دو ہزار اربر روپے کے کسان پیکج کا حال ہی میں اعلان کیا ہے کسان پیکج کے مین خد و خال جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اس فسکل یئر میں اس مالی سال میں تیس یون بیس تئیس تک سٹیٹ بینک اور پاکستان ذریع کرزوں کا حدف جو ہے اس کو اٹھارہ سو انیس ارب مقرر کیا گیا اس میں تریون چار سو ارب کا اضافہ کیا گیا ہے اور ابھی تک لیٹس نمبر جو ہے وہ قریباً ایک ہزار ارب تک یہ ڈسپرس ہو چکی ہیں ایک ہزار آٹھ سو انیس ارب روپے میں سے قریباً ایک ہزار ارب سے ذرا کم رقم وہ ڈسپرس ہو چکی ہے نمبر دو وزیعظم نے یود بزنس این ایگری کلچرل لون سکیم کے تحت آسان شرائط پر کرزوں کی سکیم کی منظوری دی ہے جس کے تحت اس سال کم از کم تیس ارب روپے کے کرزہ جات فرام کیا جائیں گے نمبر تین ذری مشینلی کے فرامی کے لیے چھ اشاریہ چار ارب کی سبسلی مقتص کی گئی ہے اس سکیم کے تحت کسانوں کو ٹریکٹرز تھریشرز ہارویسٹرز وغیرہ کے آسان کرزے سستے شرعہ کے اوپر مہیا کیے جائیں گے نمبر چار ڈی اے پی جو خاد یوریا کے ساتھ ساتھ بہت امپورٹنٹ ہے اس کی نگوشیٹ کر کے اس کی اس کی قیمتوں میں بھی نمائع کمی کی گئی ہے کیا جا رہا ہے نمبر پانچ درامت کردہ یوریا کی قیمت کو کسانوں کے لیے قابل خرید بنانے کے لیے یعنی کاسٹ اس کی زیادہ ہے اور جو امپورٹ ہے وہ تو قریباً تین گناہ ہے اس کی کاسٹ جو اس سال اس کے فلٹس کی وہ ہے جناب سپیکر ویٹ بھی امپورٹ ہوئی اور فٹلائزر بھی امپورٹ ہوا اور اس پہ خطیر رقم فورنک چینج جو ہماری بہت کرنچ ہے اور بڑی لیکوینٹی شاٹیج ہے اس کے باوجود اس پہ بڑی خطیر رقم اس مالی سال میں خرچ کی گئی تیس امرو روپے کی سبسنی اس یعنی یوریا کی درامت کے حوالے سے کیونکہ وہ امپورٹ جو ہے وہ قریباً چھ ساڑھے شہزار روپے سے ایکے قریب ہے جو لوکل یوریا ہے وہ قریباً کرنٹلی جو پرائز ہے قریباً تیس سو پچاس ہے تو وہ یہ تو آپ نہیں کر سکتے کہ دو قیمتوں پر لوگوں کو دیں کہ یہ امپورٹیڈ ہے تو مہنگا یہ تو اس کے لیے تیس ارب کی سبسنی جو ہے وہ حکومت برداشت کرے گی نمبر چھے جرام سپیکر زراد سے منفلک چھوٹے اور درمیانے کاروباروں کو زہل بنانے کے لیے دس ارب روپے مختص کیے گئے ہیں یعنی ان کو سمال اینڈ میڈیوم انٹرپائزز کی طرز پہ ایک قسم کا ان کو درجہ دیا گیا ہے تاکہ اگری کلچر جو چھوٹے بزنس ہیں وہ اپنی نشن وان کی ہو سکے جو ذریق کرزہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ بہت زیادہ اس ہاؤس پہ بھی میں نے دیکھا کہ جو اریجنل بجٹ جب پیش ہوا میج یون میں تو اس وقت بھی یہ ڈیمانڈ تھی کہ جی پی آئی ایو جو ویلیویشن ہوتی ہے زمین کے جس کے بیزز پہ اس کاشت کار کو کرزے ملتے ہیں وہ پر یونٹ چار ہزار روپے تھی اور اس کو ہم نے دس ہزار روپے اس کا ویلیو پر پی آئی ایو یونٹ کو بڑھا دیا ہے اس سکیم میں جس کی وجہ سے کسان اپنی اسی زمینوں پر بینکوں سے زیادہ یعنی رقم اپنے کرزہ یعنی لے سکیں گے تاکہ اپنے کاروبار کو وہ وسیع کر سکے نمبر آٹھ پانچ سال تک جو پرانے ٹیکٹرز کی درامت کی اجازت بھی کسٹم ڈیوٹی کی ریاتی شرعہ پر دے دی گئی ہے یہ پہلے اس کی اجازت نہیں تھی نمبر نو حکومت نے سولر انرجی سے ٹیو ویل لگانے کے لیے ریاتی شرعہ پر کرزے دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے روہ مالی سال میں پچھتر ہزار سولر ٹیو ویل لگانے کا حدف رکھا گیا یعنی ٹیو ویلز کو کنورٹ کرنے کا سولر کے اوپر بجائے بیجلی کے اوپر وہ ہو دوسرا جو شعبہ جس پر اس حکومت کی خاص اس وقت توجہ ہے وہ آپ کی آئی ٹی اور آئی ٹی انیبل سرویسز ہیں انفرمیشن ٹیکنالوجی دنیا میں چوتھے انڈسٹریل ریولوشن کی شروعات ہو چکی ہے جناب سپیکر جس میں فیزیکل ڈیجیٹل اور بیالوجیکل کا فیوشن ہے انہی حمل کو مد نظر رکھتے ہوئے آئی ٹی اور آئی ٹی انیبل سرویسز کے لیے خصوصی مرات کا اعلان کیا گیا ہے جس سے اس شعبہ کی مشکلات حل ہوں گی انشاءاللہ اس شعبہ سے منسلک افراد اپنے نیجی یا کمپنی کے اکاؤنٹ میں اپنی فورن کرنسی جو ان کی ریسیٹس ہوں گی پینتیس فیصد تک اپنے اکاؤنٹ میں رکھنے کے وہ مجاز ہوں گے جو ان کی بڑی پرانی ڈیمانڈ بھی تھی اور ان کا جنون ایک ایک مطالبہ تھا اس کو اس کی اجازت دے دی گئی ہے آئی ٹی کے شعبے کے جو ٹیکس کے معاملات کو خوش اسلوبی سے ٹیک کرنے کے لیے جناب سپیکر لاہور اسلام آباد اور کراچی میں انکم ٹیکس کے مقصود دفاتر قائم کر دی گئے جب سپیکر اس بات کی کبھی امید ہے کہ اس تمام جو ہم نے ایکشنز لیے ہیں یا لیے جا رہے ہیں اس کے نتیجے میں یہ آئی ٹی کا شعبہ ملکی ترقی میں ہراول دستے کا کردار ادا کرے گا آئی ٹی انڈسٹری کے ساتھ مل کر حکومت نے روہ مالی سال میں اس کی جو ترسیلات کا حدف رکھا ہے ریمیٹنسز کا جو ان کی فورن ایکشنج ارننگ ہوگی وہ پہلے ڈھائی ارب ڈالر تو اس کو ان جو کنسیشن دی جارہی ہیں ان کو فسیلیٹیشن دی جارہی ہے تو جو ان کا وہ پورا سیکٹر ہے وہ چار بلین ڈالر وہ کہتا ہے کہ اس سال ہم پاکستان کو ارن کر کے دیں گے جرابے سپیکر آخر میں ان معزز بیمران جو اس ہاؤس کے پچھلے اسمبلی پہ بھی تھے میں ان کو یہ یاد کرانا چاہوں گا کہ جو پانچ بجٹ میں نے بیس تیرہ اور بیس سترہ کے دران بیس تیرہ چودہ پندہ سولہ سترہ میں نے پیش کیے ان میں ہر دفعہ میں نے یہ ایک ریکویسٹ کی کہ اس ملک میں نیشنل ایکنومک ایجنڈی کی ضرورت ہے چارٹر اوف ایکانومی اور ہم مل کر ایک نیشنل ایکنومک ایجنڈے کو مرتب کریں اس کے اوپر ہم ایک یک جا ہو جائیں اور اس کے اوپر بھی عمل کریں جو بھی حکومت آتی ہے جس کی بھی جس کو اللہ نے یہ موقع دیا لیکن اس ایکنومک چارٹر کے اوپر کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے لیکن سمہو میں اس پہ اپنا حدف یا اپنی اپنی ایک جو وشتی اس کو نہیں اچیف کر سکا میں سمجھتا ہوں کہ اس بات سے قدر نظر جنابی سپیکر کہ کس جماعت کی حکومت ہے ریاست اس راہ پر گامزن رہے جو کہ آپ مل کر ایک تیون کرے اس ملک کے لیے اس کے فیوچر کے لیے اس کی قوم جو آنے والی جنریشن ہے اس کے لیے ایک ایولوشن پروسس جنابی سپیکر ہوتا ہے اور وہ ایولوشن پروسس آٹومیٹکلی ہوتا ہے کہ اس میں اس میں امپرومنٹس ہوتی ہیں لیکن جیسے میں نے کہا کہ آپ ایکانومی کہاں تھی آپ کو میکرو ایکنومک انسٹیبل کنٹری ڈیکلیئر کیا تھا بیس تیرہ میں الیکشن سے پہلے جو گلوبر ریپورٹس تھیں وہ یہ تھی کہ ایک ڈالر پاکستان کو کوئی ادارہ نہیں دے رہا تھا جیسے کہ ریشنٹ ہم نے دیکھا پاکستان کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ تیسری تھی پیڈکشن کہ چھے سے سات مہینے نو میٹر کونسی پلیٹیکل پارٹی جیت کے آئے گی اس کو ڈیفالٹ ڈیکلیئر کرنا پڑے گا ہم بیس تیرہ کو یاد کرنا ہے جنابی سپیکر دس سال پرانی بار وہی ملک ہم نے سب نے مل کے اسی ہاؤس میں اور دوسرے سینٹ میں ہم نے مل کے کوشش کی اس کی ڈیریکشن چینج کی اور وہ ملک تین سال میں دنیا کی چوبیس میں معیشت بن گیا سارے دنیا کے ادارے اس کی تعریفیں کرتے تھے سارے دنیا کے انویسٹر اس کی طرح دیکھ رہے تھے لیکن سومیے قسمت کہ آج ہم پھر گر کے فورٹی سیوندھ اکانومی بن گئے ہیں جو کہ بہت ہی میں نے لیے میں سمجھ دو ہارٹ بیکنگ ہے اس بات سے قطع نظر کے کس جماعت کی حکومت ہے میں نے جسے ارز کیا ریاست اس راہ پر گامزن رہے جو کہ ایک فیوچر روڈ میپ آپ تیین کریں اس آج اس عمر کی یقینا پہلے سے بھی زیادہ ضرورت ہے جیسے میں نے ارز کیا جس ہم نائنٹی ایڈ نائنٹی نائن میں جب ہم نے دماغے کی اس وقت پاکستان ایک بڑا سیریس چیلنجز کا مقابلہ کیا ساری دنیا ورہ پندرام تو میگ پاکستان ڈیفالٹ اینڈ پاکستان ٹو فیس ٹربل اور اس وقت یہ تھا کہ اس نے کیوں ایٹمی دماغے کی ہیں اس نے کیوں پاکستان کو ایٹمی قوت اس حکومتیں منایا ہم نے وہ فیس کیا آپ سب نے دعائیں کی میند کی ہم اسی دونوں ہاؤسز میں پاکستان نے اس میں سے نکل آیا ہم نے بیس تیرہ میں بھی یہ دیکھا کہ جہاں ہماری ایک کمبائن ایفورٹ ہوگی جہاں ہم ایمانداری کے ساتھ اس ملکہ رہے کریں گے اللہ تعالی کی برکت میرا ایمان ہے کہ اس میں شامل ہوتی ہے اور پھر ہم اس اس مسئیبت سے معیشت کو ہم نے کس طرح لے کے جانا ہے اور میں دوبارہ سب کو دعوت دیتا ہوں آئیں ہم سب مل کر بیٹھیں ملک کے معاشی مستبل کے بارے میں ایک قومی سوچ اپنائیں مجھے کبھی امید ہے کہ ان اقدامات کی تقویل میں ہمیں ریاست کے تمام اداروں کی مکمل حمایت حاصل رہے گی آخر میں جناب سپیکر میں نے جو ملکی معیشت کے بھالی کے کے لیے حکومت کے اقدامات اور تجویز مختصر خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے مجھے پوری امید ہے کہ ان اقدامات کے بنا پر معیشت ہماری انشاءاللہ اکانومی بہتر ہوگی ہم جلد دوبارہ اپنے جی ڈی پی گروت ہمیں ترقی کے راہ پر ہمارا دوبارہ ہم گامزن ہوں گے میں سب سے ارز کروں گا کہ وہ یہ جو میں نے جیسے ارز کیا کہ انیس سو اٹھانوے نائنٹی نائن نانوے اور بیس تیرہ چودہ کہ ہم سب نے دیکھے ہوئے ہیں موسعی کالیگز پر ہیئر ہم نے دیکھا ہوئے کہ وہ کیسا پیریٹ تھے وہ کیسے چیلنج تھے آج اس سے بھی ڈی پر چیلنج پچھلے سال سے شروع ہے اس ملک میں سنتالیس میں مجھے تم بن چکے ہیں ہمیں واپس اس کو پاکستان کو اس ترقی کی راہ پر لے کے جانا ہے اور انشاءاللہ ہماری نیت ٹھیک ہو ہم کٹھے ایک ہو کر اس کے لئے اس کے لئے کوشش کریں مجھے کوئی مشکل نظر نہیں آتی انشاءاللہ ہم دوبارہ اسی ترقی کی راہ پر دوبارہ گام دلوں گے پاکستان انشاءاللہ خوشحال ہوگا اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بار